ہم ہر کام اللہ کے نام ہی سے کرتے ہیں ہم اللہ سے جدا نہیں سمجھتے ہیں اللہ سے ہر چیز کو اس رسول کو مانتے ہیں کہ جو رسول اللہ کا ہے اس علی کو مانتے ہیں جو اللہ کا ہے اس ولی کو مانتے ہیں کہ جو اللہ کا ہے ہم کہتے ہیں کہاں سے میں کہتوں آؤ دیکھو اپنی کتاب جس کتاب کا نام ہے اللہ کی دوست سکتا ہے اس کتاب میں یہ جو آپ کو دیکھنا بھی جو آپ نے حدیث سنی ہے کہ جنت کے ہر کنجی جب آپس میں ٹکراتی ہے تو کہتی ہے یا علی یہ کنجی کا عالم ہے لیکن جنت کے دیکھتے ہیں فرائد و سنتین میں کہتے ہیں کہ جنت کے ہر دروازے پر لکھا ہے کیا نکھائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و بلی اللہ جنت کے ہر دروازے ہر دروازے پر لکھا ہے اور کیا ہے حسن اور حسین سیدہ شباب آلوں جوانان جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین اچھا سرداری جو ان کی ہے سردار ہیں کن کے ہیں سردار جوانان جنت کے تو اتھے کو پوٹی شوٹی کی ہونا ہے یا کوئی یا کوئی مال کے نا دوزرے کے نا کچھ دڑی جڑی ہیں یہ جوان بڑھنے ہیں لیکن وہاں کو ضرورت نہیں پڑے گی اب کیا ہے جوانی اس قدر بھر جوانی ہے اور یہ جب یہ حدیث سنینا ہے ان الحسن وال حسین سیدہ شباب آل الجنہ کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو کسی نے کہا بنام نہ پوڑوں کی سردار ہیں نہ وہاں پوڑے ہونے ہیں نہ سرداری ملنی ہیں جنت کے جو پوڑے ہیں ان کا سردار جنت میں پوڑا کہاں پہ ہے جو سرداری ہونے ہیں جوانان جنت کے سردار ہیں آپ نے مولا اور آقا کی شام دیکھئے یہی سے میں ایک نکتہ کہیں کہ تمام کروں بات بات یہ ہے کہ حسن اور حسین سیدہ شباب آل الجنہ جو جو بھی جوانان جنت کا سرداری کس کسی ہے اچھا کون پر ہوگا وہاں پہ جوان کیا حضرت آتم وہاں جوان ہوگی یا گوڑے ہونے جوان ہوگی حضرت نو کیا ہے جوان ہوگی حضرت موسیٰ کیا ہے جوان ہوگی حضرت عیسیٰ کیا ہے جوان ہوگی اسی طرح جتنے ان کے وسیع ہیں سارے انبیاء کے سارے کے سارے جوان ہوں گے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو حدیث ہے حضور فرماتے ہیں حسن اور حسین سیدہ شباب آل جنہ جہاں نبی جوان ہوں گے ان سب پر سرداری حسن اور حسین کی ہوگی حسن اور حسین کی ہوگی نہیں فقط اب اس کے بعد کیا ہے فرماتے ہیں وَأَبُوْهُمَا خَيْرُمْ مِنْ حُبَا یاد رکھو ان کا بابا ان دونوں سے خزر ہے ان کا بابا امام امیر المعومنین لاکھوں جانے فدا ہو جائیں اس نام مبادس جتنا اللہ نے ہمیں اپنے والدین کا شکریہ عدا کرنا چاہے جنہوں نے ہمارے دلوں میں کھول کے بلائیہ ہم جتنا شکر عدا کریں کم ہے کہ جنہوں نے ہمیں بلائیت کی جذبے اور بلائیت کی یہ شان ہمیں انہوں نے عدا کی یہ والدین کا کرم ہے ہم وہ انہوں کیا ہے کمارا جب ہم نام سنتے کون ہیں جسے شیعہ کہا جائے امیر المعومنین کا بابا نہیں کہا جائے امیر المعومنین کا جہنے والا کہا جائے شہادت کے دن شہادت کے امیر المعومنین کے کچھ چیزیں بڑی حالات پر اگر انسان چلا جائے حالات اپنے مولو اور آگر کے انسان لے کر دیکھ رہے ہیں بڑے دردناک قسم کی حالات ہیں بہت سیرہ کے ان کوشوں کو جب انسان دیکھتا ہے دو طرح کی انسان دیکھنا چاہیے کہ جب حضور کے ساتھ تھے تو اس وقت کیا آلم تھا حضور نے جب دربیت یہ فقط امیر المعومنین ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں میں نے میں وہ ہوں جنہوں نے وی اور رسالت کی خوشبو کو سنگا ہے اللہ 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 امیر المعومنین ہے میں نے وی اور رسالت کی خوشبو کو سنگا ہے میں اپنے آکا رسول کی اس طرح پہلے بھی کرتا تھا کہ جس طرح اپنے ماں کے قدم قدم پہ ناکا کا بچہ جو ہے اپنے ماں کے قدم قدم پہ پاؤں رکھ کے چلتا ہے میں نے اس طرح اپنے آکھوں کی بھی شیرت قویہ علاق ہے شیرت امیر المعومنین کی جو شیرت ہے ماں اس جیسے شیرت آپ کو کائنات میں کسی جگہ جو ہے نہیں ملتی جو حضور کے دور میں حضور جنہیں سینے کے ساتھ لگا کے وہی جو خود سوال کریں ابتداء کر دیکھنی ہے خلاصہ کریں اپنی مولا کی زیرت اس اللہ کے ساتھ دیکھیں اپنے مولا کی زیرت کو کہ جب حضور کے ساتھ تھے تو حضور کا انداز کیا تھا حضور کا انداز کیا تھا حضور کا انداز یہ ہے کہ قودی میں بٹھاتے ہیں سور مومنین کی تلاوت سنتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ انداز ہے انداز یہ علم کا فرماتے ہیں میں فقہ کا بات ہوں علی اس کا دروازہ میں حکمت کا بات ہوں علی اس کا دروازہ ہے میں علم کا بات ہوں علی اس کا دروازہ ہے فرماتے ہیں میں سنو علی علی کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح سر کو دھڑ کے ساتھ ہوتا ہے علی میرا چہرہ ہے علی میری صورت ہے علی میری آنکھیں ہیں علی میری معرفت ہے علی میری پہچان ہے علی پہچان بن کے اے رسول علی سے پہچان علی سے دور پیغمبر سے دور ہوا علی سے دور خدا سے دور ہوا علی مولا کی پہچان یہی ہے تھے علی شناسی رسول شناسی کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے علی شناسی ہمیں خدا شناسی کی طرف دے کر جاتی ہے جب حضور کے ساتھ دیکھو حضور کے ساتھ تھے حضور نے کیا 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 پھر مکہ میں تھے کیا تھا آداب کیا تھے شرائط کیا تھے ہمیشہ اس کے بعد حضور نے کیا کیا تمہایا ہے اگر آپ قابے سے لے کر غدیر تک چلے آئے ہیں ہر ہر منزل پر ہر ہر منزل پر حضور نے ایک چیز آپ ہمیشہ نگاہت میں لکھیں جہاں جہاں پہ بھی حضور کو موقع ملتا تھا جہاں جہاں پہ بھی موقع ملتا تھا علی کا انہوں نے تاروخ مریا ہے جہاں پہ موقع ملا تاروخ مریا ہے کارپ رہے ہیں تب بھی تاروخ مریا ہے یہ علی وہ ہے جو سرات مستقیم ہے علی وہ ہے جو نبع عظیم ہے علی وہ ہے جو خلیفت المسلمین ہے علی وہ ہے جو امیر البابلین ہے جہاں جہاں پہ بھی موقع ملا تعریف کر آیا ہے آپ قابل سے شروع ہو جائیں اور آ جائیں قدیم تک آپ چلیں جہاں جہاں پہ بھی منزلک بھی بتائیں منزلک علی کی منزلک ایسی ہے یا علی انت منی بے منزلک حارون بن موسا علی تیری مثال مجھ سے ایسے ہے جس طرح حارون بن موسا کی اللہ علی اللہ علی لیکن میرے بعد نبوت نہیں کیا ہے اللہ علی اللہ علی جہاں جہاں پہ بھی موقع ملا اللہ نے بھی اسی طرح کیا تعریف کر آیا لہٰذا علی کے کمالات کو دنیا سے نہ پوچھو خدا سے پوچھو یا مصطفیٰ سے پوچھو علی اللہ علی اللہ علی کے کمالات کو تم دنیا میں تلاش نہ کرو دنیا تمہیں کیا بتائے گی حریف کے کمالات کیا ہے اللہ سے پوچھو اللہ نے بھی کیا کیا حریف کی آدھاؤں کو صداقت کی پہچان کے لیے آئے مبادہ کو دے دیا تدہیر کی پہچان کے لیے آئے تدہیر کو نازل کر دیا اور اتعاد کے لیے آئے اتعاد کو نازل کر دیا ملایت کے لیے آئے ملایت کو نازل کر دیا وہاں جہاں پہ بھی اللہ کو آگا وہاں وہاں پہ علی کا تعارف تعارف کر آیا اللہ تعارف کر آیا دہنبن اب یہاں پہ ایک جملہ یہاں پہ کہے کہ تمام کرو بات کو بسم اللہ وہ یہ ہے کہ کیا ضرورت بڑی تھی عشیر سے لے کر غدیر تک سارے تعارف بسم اللہ کسی 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 زہاری کے بارے میں آن بیت کے کسی اتنا بارے میں یہ جتنی عمیر مومنی کے بارے میں کسی کے بارے میں اتنی حدیث اتنی شان کسی کے بارے میں نہیں اچھا یا رسولہ یہی کچھ خاص بات تھی کیا اتنا احتمام اور کیا اتنا انتظام چاہیے آپ جو کبھی موقع ملتا ہے تو اونٹوں کا ممبر اونٹوں کے جب پناھنے ہیں ان کا ممبر بنا لیتے ہیں بچاری حاجی جو ٹرڈ کرائی ہوئی ٹوٹل بورڈ ان کو ڈائلیٹ جن دن گھنڈے آپ دھوپ میں بٹھا لیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں فرما اسی اعلان کو تم سمجھو تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے اسی اعلان پہ کیا ہے فرمایدیا من کنت مولا ہو فرحوازہ علی اور مولا جس میں اس کا میں مولا ہو اس کا علی مولا سارے کی ساری سعادتیں انسان کو اسی نعرے میں ملتی ہیں مولا کی بلایت میں ملتی ہیں وجہ کیا ہے اس کی حضور کیوں اتنا احتمام کی ہے بس ایک جملے میں کہے گے حضور نے جو اتنا احتمام کیا اتنی احادیث اور اللہ نے اتنا احتمام کیا اس وجہ سے کہ تا قیامت اس جملے کو میں ایسے کہہ رہا ہوں تاکہ دلوں میں چلا جائے اتنا جو احتمام حضور نے کیا اتنا انتظام اللہ نے کیا تا قیام قیامت نظام اسلام کی وارث ہستی کا نام علی ہے تا قیام قیامت تا قیام قیامت اسلام انشون ہوتا ہے علی کے صدقے علی کے صدقے میں اسلام محفوظ ہے اور جو علی سے دور ہے اس کا اسلام ناکز ہے علی سے دور اسلام اس کا اسلام بڑا ناکز اسلام ہے اس اسلام کو حمیشہ خطرہ دیتا ہے کبھی طالبان ہی خطرہ رہتا ہے کبھی صدقہ ہی خطرہ رہتا ہے جی کبھی القائدہ کا خطرہ رہتا ہے کبھی آنسز کا خطرہ رہتا ہے کبھی دائش نے خطرہ رہتا ہے لیکن جو علی والا ہے علی کا سائے اس پر قائم ہے تا قیامت قیامت یہ جوان ہے اور اسی طرح ولایت کے سائے میں وہ زندگی گزارے اسے کوئی سطرہ نہیں ہے خطرہ ہو جو علی کا دشمن ہو علی کے دشمن وہ خطرہ ہوتا ہے علی کے دشمن کو آردم خطرہ ہے اس وجہ سے جہاں سے دے دیکھنا ہونا دو ایک کو تقسیم کریں حالات کو کہ جب حضور کے ساتھ رہے تو کیا عالم تھا امیر اور مومن پھر حضور کے وسال کے بعد کیا عالم تھا دو چیزیں اور that's very perform very important very crucial حضور کے دور میں کیا عالم تھا پھر مکہ میں کیا عالم تھا مدینہ میں کیا عالم تھا پھر حضور کے بعد پھر مکہ میں کیا عالم تھا یہ دیکھنے پھر مکہ میں کیا عالم تھا حضور کے بعد امیر آلاد ہیں وہ بڑھے حضور نے کی شان میں اتنی احادیث اتنے فضائق وجہ کیا تھی کہ حضور کی رہلت ہوتی ہے خدیر کر تو سارے ساتھ تھے ایک لاکھ بیس سزار ایک لاکھ پچیس سزار ایک لاکھ چالیس سزار سب نے کھائے کہ وہاں بیعت کی اور ایک دن بیعت نہیں ہوئی ہے تو یہ دن تک بیعت ہوتی رہی ہے دن تک سارے آتے رہے اور آکے جانا ہاتھ پہ ہاتھ بیعت کرتے رہے ساتھ سے بہلے تھا وقت وقت لگے آئی مبارک ہو مبارک ہو ظاہر ہے کہ دن سے مبارک اور ہوتی ہے مبارک اور ہوتی ہے اور جو فقط زبان سے مبارک دے تو یہ زبانی اب تک انہیں دوسرے انداز کے ساتھ مبارکیں دے رہے زبان دے رہے ہیں کیا ہو گیا کہ حضور کے بعد یہ بہت کٹھن مرانا ہے جس کو میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ پلٹ دے گیا اور ہے بہت مشکل وہ کیا ہے کہ حضور کے دور میں وہ زندگی کیا ہے حضور کے جانے کے بعد اچھے کوئی زیادہ دیر متنی ہوئے غدیب پہ کیا ہے اٹھارہ سے نائیو غدیرہ ہیں اور اٹھائیس کو پہ احمد کے بسالہ ہیں دو مہینے اور دس دن ٹوٹل جہنے ہیں اس کے بعد کیا آپ کی عالم بدل گیا اس دو مہینے اور دس دن کے بعد اب حالات ممکلے حضور کے بعد کے حالات جو امیر و رومی کی زندگی وہ اور تا رکھیں اور تا رکھیں حضور کے دور میں اور تا رکھیں حضور کے بعد کی جو زندگی کی اور ہے حضور تو فرما کر گئے تھے سب سے بڑا عالم ہم چاہیے تو علی ہے سب سے بڑا قالی چاہیے تو علی ہے سب سے بڑا جنرل چاہیے تو علی ہے یہ خصوصیات ہیں خصوصیات دونوں وجہنے سے بادل سب سے بڑا قاضی سب سے بڑا جج سب سے بڑا عالم سب سے بڑا رہنما سب سے بڑا م todd deg سب سے بڑا پیشوان علی ہے لیکن اس کے بعد ٹوٹل حالات بدل گئے ٹوٹل حالات سب سے بڑا آدم کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا ہے جی جس طرح آپ کو اچھتا کرتے ہیں نا اسی طرح جہنا آیتوں کے سلسلے میں فلان سے لے رہی فلان سے لے رہی فلان سے لے رہی فلان علی مفقود ذات کا نام نہیں ہے ہم لوگ مفقود ہیں علی تو آج نعروں میں موجود ہے علی تو آج یادوں میں موجود ہے سارے آج علی کے لیے آئیت پر ہیں یہ سارے قابل اللہ ان طرف کے دو نہیں وہ غلط تر جمع کرتے دو جہاں دیں قابل اس کے محنہ دو نہیں علی ہار دم ہے تم نہ رہو تم نہ رہو نہیں ہے کہ میں نہ رہو سنو دی مجھ سے پوچھو قابل اس کے دو تم نہ رہو مجھ سے پوچھو میں تو ہوں ہر ومن کے دل میں ہوں ہر ومن کے شاد میں ہوں سنو دی مجھ سے پوچھو کتاب اللہ مجھ سے پوچھو کتاب خدا کے پارے میں مجھ سے پوچھو میں تو میں بتاؤں گا یہ آیت کب نازم ہوئی ہے سفر میں ہوئی ہے حضر میں ہوئی ہے مکہ میں ہوئی ہے مدینہ میں ہوئی ہے سب سے بڑا چننلب سب سے بڑا ناہرمہ آلیاں سب سے بڑے قاضی سب سے بڑے جانی ہیں فلان کو بٹھا دیں فلان کو بٹھا دیں کسی وجہ سے مصیبت بنی ہے مصیبت اسی وجہ سے تو بنی ہے اور بار بار ایک دبا نہیں ستر دبا کہنا بڑھا گئے اگر پہلے دن سے ہی کو جج مان لیتے قاضی مان لیتے تو یہ ساری مصیبتیں تم پہ نہ آتے ہیں یہ ساری کیا ہے حضور کے بعد کے حالات ہیں حضور کے بعد کے حالات پہ چونکہ بڑے سخت قسم کیا ہیں بڑے سمیل قسم کیا ہیں بڑے خطرنات قسم کیا ہیں حالات اور میں آپ کو ایک زیارت کے اس جملے سے کسی معصوم کے بارے میں اس طرح وہ جملہ نہیں ہے جس طرح وہ جملہ زیارت کا امیر المؤمنین کے شان نہ ہے وہ جملہ یعنی حضور کے بعد کے جو حالات ہیں بہت ایک عربون ہیں بہت منخلق کر دیتے ہیں حضور کے بعد پچی سال تک پچی سال تک کیا ہے کوشہ نشینی کی جو ہے وہ زندگی کوشہ نشینی کی زندگی پچی سال ہم نہیں ہے ایک دو سال نہیں ہے پچی سال کی جو زندگی ہے کوشہ نشینی کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی نصاب بتا دو قوم کی جو ستم ضریفی ہے معرفت کا نہ ہونا ہے وہ بنی ہے بچی سال جو فیض اللہ کے فیض سے محلوم رہی ہے قوم وہ قیامت تک رہی گیا اگر علی کے دروازے پہ نہیں آئے گی ایسی بہت سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو ہدایت ہے آپ کو کموٹ کرتا ہے مولا عبیر مومنی کے پیغام کو بڑھاتا ہے اس میں آئیں اس کی ساری اس کا ایک حصہ بن جائیں اس ودایت کے سن سے سب سے پہلے یورم میں مجھے یاد ہے بازہ کے دھمکی دیتے تھے ہمیں لیکن ہم یہ دیکھ چکے تھے تم لوگوں کی دھمکیاں ہم نے تو ماں کی گوڑوں میں علی کی ضرائع کا اعلان کیا ہے رہی ہم کی دیتے تھے یہ نہیں وہ دوسری وزان لوگو جلی ہے یا نا ہم سارے یہ بہانے میں دیکھ چکے ہیں سب یہ دیکھ چکے تھے ہم نے فیلڈ ورک میں جو ہے میدان میں جب کام کی ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں اور کہیں کہ یہ آفری بھی دیکھتے ہیں ہم نے اس قون پہ اللہ کے استفیل سے اور اللہ کے فیل سے سب سے پہلے جس نے بغیر کسی خوف و خطر کے ببادی سجس نے امیر المومنین کی بلایت کا اعلان کیا وہ آپ کا ہدایتی لی سب سے پہلے گا ہم نے جورت نہیں حمد ہی ہم نے جورت ہوں ہوا یہ شکر ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں اس مشن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو اس مشن کے ساتھ جو جڑا ہے وہ حقیقت میں مشن آل محمد کے ساتھ جو کہا ہے امیر المومنین کے ساتھ اور جاہر ہے کہ جہاں بلایت کہ آتی ہیں تو پھر مشکلات کی آتی ہے اس مشکلات میں نہیں دیکھنا چاہیے اس وجہ سے کہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے پچیس سال جنہوں نے پچیس سال عالم غربت ہے حقیقت میں غربت ہے پچیس سال گزارے لوگوں کا عالم یہ ہے میں آپ کو اس عالم غربت کے ایک سناتے ہیں سیکھنا سلام اللہ علیہ نے ایک دن پھوچھا یہاں میرے مومنین کے جو مدینہ کی ہوڑتے ہیں نا مجھے آگر کہتی ہے کہ اہلی کوئن لوگ سلام نہیں کرتے لوگ سلام نہیں کرتے فرقائے پنت رسول یہاں اس آن تک بات نہیں ہے منکہ میں سلام کرتا ہوں سلام کا جواب نہیں ہے عالم یہ ہے عالم غربت یہ ہے یہ عالم ہے یہ عالم ہے اس دور عالم بچیس سال کے بعد لوگ آئے انہوں نے کہا مولا ہے تو علی ہے رہبر ہے تو علی ہے مقصدا ہے تو علی ہے پیشوا ہے تو علی ہے فرماتے ہیں جاؤ لے جو اپنی خلافت کو جاؤ اتنی حکومت کو لے جاؤ جاؤ لے جاؤ مجھے نہیں کہیں تمہاری حکومت کہتے ہیں نہیں ہم نے بڑی کلتی ہم نے بڑی کلتی آپ ہمارے ناہم آپ ہمارے امام ہیں آپ ہمارے مولا ہیں یعنی مولا کا وہ خطبے شکش کیے ضرور پڑھیں نحط الگلاغہ کا جس میں فرما رہے ہیں اگر یہ سارے لوکر امام بجت نہ کرتے کبھی علی تمہاری اس غلافت اس حکومت کا قبول نہیں کرتا تھا علی نے خلافت قبول کی حکومت دی اور سانسہ ابن سوحان بڑا خسی اور بدی یعنی آپ شان دے کے سانسہ ابن سوحان کی کہ جب امام جا نہیں سکتے تھے کسی جاتا قریر کے لیے تو سانسہ ابن سوحان کو بھیج دیتے تھے میری جگہ جاتا اس کا ایک جملہ تھا یہ جملہ صرف سانسہ ابن سوحان کہتے ہیں وہ کیا جملہ تھا علی خلافت نے تجھے زینت نہیں دی تو نے خلافت کو زینت دی اس کے بعد آگئی حکومت ناکسین کے ساتھ جنگ علی کی مارکین کے ساتھ جنگ علی کی حضور نے تنزیل کے ساتھ جنگ کی امیر المومنین نے تابعیل سے جنگ کی یہ ہے وہ مفتو یہ ہے وہ مفتو جو لا الہ اللہ کہتے تھے اندر سے منافق تھے وہ کے ساتھ جنگ کی ہے نہروانیوں کے ساتھ منظری آدھیا اور ایسا نہیں ہے کہ معصوم کو اپنی شہادت کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ ایک الگ موجود ہے اس پر جو الگ سے سوخانگانی چاہیے ایک تدریر چاہیے میرے مولا کو پتا ہے اپنی شہادت حیسانی میں نہیں پتا ہے پتا ہے اپنی شہادت علم رکھتا ہے معصوم اس وجہ سے کہ خود خطبہ شابانی ہے جو آپ باہر ہا سنچے کہیں گے ہی سے کہتے ہیں خطبہ جب سارے فضائل بیان کر چکے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جملہ سنے اپنے مولا اور آقا کا سارے صحابی موجود ہیں اور اس دوران سارے فضائل کو جب سنتے ہیں مجمع سے کھڑے ہوگا ہمارے ہیں یہ رواق نہیں ہیں ہمارے ہیں شاید کو کھڑا جو کہنے کے نہیں وہ ایسا محیدس کرائی تھی ساڑی تھی توہین ہو گئی کسی کی توہین ہو گئی یہ سوال کی ہے کونسی توہین ہو گئی ہے مجمع سے کھڑے ہو گئی سارے فضائل جو ہم بیان کرنے کے بعد تمام کر رہا ہوں سارے فضائل کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ ماں افضلو ماں افضلو عامان رحاضر شاہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کو امزہ ہے سب سے بہترین عمل کو امزہ ہے اس مہینے میں یہ مہین مبارک رمضان کے بارے ان کے فضائر کے بارے اسی لئے میں ختم کرنا سب سے بہترین عمل دون سا ہے حضور سے کوئشن کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ افضل العمار فیحاز الشاہ سب سے بہترین عمل اس ماہ مبارک رمضان میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاؤ یہ سب سے بہترین اس کے بعد کہتے ہیں حضور ظاہر و قطعہ رو رہے ہیں ظاہر و قطعہ رونا چکے ظاہر و قطعہ رو رہے ہیں وہ صحابی بھی رو رہے ہیں صحابی بھی رو رہے ہیں یعنی یہ قطعہ محولی بدل گیا وہ صحابی جو فضائر پیانتا رہے دمائے مبارک رمضان کے کہ اس میں روزت خورنے کتنا سواب ہے روزت خورنے کتنا سواب ہے ساری کے اتنا سواب ہے مسکینوں کو دینے کے اتنا سواب ہے جیتیم ہو گئے ہیں سارے کے سارے کے یک دم رو تھار تھار رو رہے ہیں خود پہ اور مسجد کیا ہے مسجد میں اور منبر میں بیٹھے لے رو رہے ہیں جب حضور رو رہے ہیں صحابی بھی رو رہے ہیں ایسے میں پھر کوئی سنگیا مولا علیہ و حمد ماہی اب کی گئی آرسول اللہ اللہ کی رسول اللہ آپ کو کس چیز میں روڑا ہے فرماتا ہے ماہِ مبارک رمضان یاد آگیا ہے یہ جس ماہِ مبارک میں فضیلتیں بیان کر رہوں وہ مجھے یاد آگیا کہایا یا رسول اللہ کیا یاد ہے فرماتا ہے تیرے سر اقدس پہ زر لگے گی اور آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑی خضا ہو گیا وہ باتنے یاد آگیا سارے صاحبی رو رہے ہیں حضور رو رہے ہیں اس کے بعد ایک جملہ میری آگا نے پوچھا فی سلامتی میں دینی دین کی سلامتی میں بھی ہمیں بتانے کے لیے ہر بہت سعادت کی نہیں ہوتی ہے دین کی سلامتی میں بہت آجائے وہ سعادت کی زندگی ہوا کرتی ہے وہ سلامتی دین کی سلامتی میں اصل میں بہت ہوا کرتی ہے اور یہی چیز ہے انیس وی کو میرے مولا پوچھتے ہیں حسن مجھتوہ بتاؤ آج کیا ہے کہا بابا آج اٹھاروی ہے اور رات ملیس میں کی ہے ہمتے میں نے آج اپنی بیٹی کے ہاں افتاری کرنی کی آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے باب کی ہاں جب بیٹی کے ہاں کہا میں نے آج بیٹی کے ہاں افتاری کرنی ہے بیٹی کے ہاں جب جاتے ہیں افتاری کے لیے ہاں سامنے کہتے ہیں کہ جوٹی روٹی ہے ایک کاسا دودھ کا ہے چھوڑا سا نمک پڑا ہے میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی تو بھول گئی ہے جو میں پتہ نہیں تیرا بابا دو چیزوں سے افتار مل کرتا اس وجہ سے دودھ کو لے لو اور یہاں میں فقط نمک کے ساتھ میں آج افتاری کروں گا اس کے بعد امام میرے مولا راہ کا ساری رات عبادت میں ہے کہتے ہیں کہ مولا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نگاہ کرتے تھے کچھ کہتے تھے بیٹی کو سمجھ نہیں آتی تھی بابا کیا رہے کہتے ہیں بیٹی گری بھار بھار کو چیز زمزمہ کرتے تھے اس کے بعد پھر آ کر مسلح پہ آ کر عبادت پھر دودھ دیر کے بعد کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے تھے ایک دفع کہا اِنَّا لِلَّاہِ وَاِنَّا لِلَّاہِ وَاِنَّا لِلَّاہِ وَاِنَّا لِلَّاہِ رَاجِون کہتے ہیں بیٹی کہتے ہیں میں دڑک گئی میں نے پوچھا بابا یہ کیا کہاں حاضر ہن لے گا یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا ہے جس کا وعدہ میرے رسول نے مجھ سے کیا ہے اس کے بعد ہاں سبیلے صبح جب نمودار ہوتی ہے جاتے ہیں مسجد کی طرف بیٹی کہتے ہیں بابا آج ناہم نہ جائیے میرا دل گھمر آ رہا ہے آج حسنہ مجھ سے باک ہو گئی ہے تو وہ نماز کا اکانہ کر دے لیکن میرے مولا فرماتے ہیں نہیں آج مجھے خود نماز بڑھانا ہے ہائے جب گھر سے نکلنے لگتے ہیں مرغانیاں گھر کی جمع ہو جاتی ہیں آواز دیتی ہیں کہتے ہیں کہ امام بیٹھ جاتے ہیں سب کے سروں پر ہاتھ پیرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں امم گلزوم کہ آج مرغانیاں کیا کر رہی ہے میرا نوحہ پڑھ رہی ہے میرا ماتم کر رہی ہے پچھ پہ آجاداری کر رہی ہے میری سوگوار بن گئے آئی ہے اس کے بعد جب امام گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دروازی کی کنجی ابا کے ساتھ اڈک جاتی ہے آئے اس کے بعد امام فرماتے ہو میں گلزوم بیٹا سارا گھر تمہارا آجاداری کر رہا ہے سارا گھر تمہارا سوگواری کر رہا ہے سارا گھر ماتم کر رہا ہے کیوں ماتم نہ ہو آج یہ سارا جہن ماتم کر رہا ہے آج علی کے ہر مامنے والا ماتم کر رہا ہے آج علی کے ہر چاہنے والا ماتم کر رہا ہے کہتے ہیں اس کے بعد امام جاتے ہیں ہاں گلدستے آزان پر امام کی طرف سے بیسے بھی معذرین مقرر تھے یہ تو آزان کہتے تھے لیکن آج کی رات امام نے سب کو روک دیا آج کی رات میں خود آزان دوں گا اللہ جا معذر گیا ہاں گلدستے آزان پر آزان کہی ہاں ذرا سوچئے وہ آزان کے جو اللہ اکبر علی والی ہے اشہدو اللہ الہ اللہ علی والی ہے کس انداز کس سارے جہان میں سنے اس کے بعد میرے مولا جاتے ہیں ابن ملچب کو پہتے ہیں مجھے پتہ ہے تو نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے چل نماز کا ٹائم آگیا ہے امام اپنے دشمن کو بھی نماز کی تاقید کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یاد رکھو نماز تو انسان کو ہر قسم کی برائی سے بچاتی ہے دو رکعت نماز ناپلا پڑی دو رکعت نماز ناپلا کے پڑھنے کے بعد واجب نماز کا پہلا ہائے پہلی رکعت پڑھنی تھی اس کے بعد پہلا سجدہ کیا پہلا سجدہ جو تمام ہوا دوسرے سجدے سے سر کا اٹھنا تھا ادھر سے دلوار کا گرنا تھا ہائے جبرینڈیا کر آواز دی خدا کی قصد آن ہدایت کا نینار ٹوڑ گیا ہے قتل ابن ام مصطفیٰ ہائے علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا رسول خدا کے بھائی کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد کہتے ہیں امام حسن مجتبہ آگے آتے ہیں امام حسن مجتبہ سے میرے آقا نے ایک سوال کیا اور وہ سوال کیا تھا فرما کہیں بس اتنا بتاؤ بیٹا حسن کیا میری داڑی خضاب ہو گئی ہے کیا میری داڑی خون سے خضاب ہو گئی ہے فرما یہاں وہی ٹائمہ جس کا بادہ میری آقا رسول نے دیا تھا فدو رب کعبہ کی قسم علی کعبی آب ہو گیا ہے فرما جاؤ اے کانا کرو نماز کا علی نے نماز پڑھی زخمی حالت میں اس کے بعد چلانا چاہتے ہیں لیکن قدم لڑکھڑا رہے ہیں اس کے بعد کیا عالم ہو جاتا ہے ایک گریم منگائے گئی موٹی چادر منگائے گئی موٹی چادر جب منگائے گئی ایک کونے کو امام حسن مشتبہ نے لیا دوسرے کونے کو حسین شہید کربہ نے لیا تیسرے کونے کو محمد بن حفیہ نے لیا چوترے کونے کو ابباس علم دام نے لیا سال جب آتے ہیں لائے جب اٹھا کے لاتے ہیں دروازے پہ پہنچ دیں میرے مولا فرماتے ہیں یہ جو صحابی آئے ہیں نا انہیں کہے تو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائے اس لیے کہ میری ضربت کا میری بیٹیوں کو پتا جل گیا ہے میں نہیں چاہتا زینب اپنے قلزون کی آواز نامارموں کے کانوں تک پہنچے میں کہوں گا مولا یہ کوپے والوں کو سنا رہے ہیں کہ میں تو وہ ہوں کہ جو نامارموں کی آواز بھی سننے نہیں دیتا کہا یزیدی کا دربار کہا یزید کا دربار کہا وہ کہہ رہا تھا ہاظ ہی زینب ہو حالی ہی امہ کلزون اللہ 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 علیہ وسلم 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 تلوار آتی ہے بادشاہ داس گال کیلئے بندی ہے لو جنہی نتیزہ دیرے ہیں کہ دو مشرے پڑھا لگائیں جتنے تشہی پر موجز ہے کہ تلوار آکے ہے بادشاہ داس گال کیلئے بندی ہے کائنات بادشاہ فرمیہ کالیج بندی ہے دیکھ سوستی نکر موت کی ہم سفر ہر طرف سے دعاوں کی پر ساتھ ہے کہ ہر ضرب پہ آلک ہے برشکندات دینے کو آئے تو پھر بات ہے موسیقی 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 اللہ اسلام مولا سیدی لنبیہ کے والمرسلین تُساعدا تدعا فرماؤ اللہ دیو چونکہ شہادت میرے ممکنات دی پڑتی ہے تے دل میرا میں فضائل پہ رہا ہے وہ علی سرگار دے اس کتر دا سنامہ جڑا بین ہی علی شروع کی جنگی سبین اجازت سرکاہ میں دیو جی میں صان پاکستان ہوتا ہے انجیں یہ تھی نہیں یہ میں نون اور یاروشاہ کا لیتا سوائے لیکن میں ذہن بنایا صان میں رکان آنا دیا صان میں صان میں ذہن بنایا تے میں ذہن نہیں بنایا شکایا بات ہو جا ایک بات سے ما بیاں دویے پاس ہے ہمیں رموانین جملہ کا کھائیں بسم اللہ این یادہ این یادہ ایک بات سے جلیت اپیو ہے دویے پاس ہے حسن دباپ ہے اللہ علیہ السلام سے ملوانین خیال ہے میں ایک ہے جی الحقہ آپ کو آگے جاریا ہبتا ہے خاص ہوگا تھے مجھے گا سونا جو بلا کہ یہ گالبت دیاں گاں ٹوپتے نہیں ہے اپنے پتر نا مراتے ہیں تو کیسے دیاں ماما دے پتر نا مراتے ہیں میں کیسے دیاں ماما دے پتر نا مراتے ہیں تو آپ نے پتر گالوے ہیں آپ نے گلنا پتہ لگیا اسی پہدر کونے ہیں پتہ لگیا اسی پہدر کونے تے جاک ہتم حالی فرمایا کہ سوپر چیٹا بٹا تو سوڑنے وٹی بٹی چبل ماریا ہاہ Tschau اس عقی میں سرکار اور میں پتہ پیارے نا ہاں ہے قہل اسرکارے پیارے میں لبا حسن succeed حسن مواجیکسہ نکالے اب تائomb Mitte فرحا مواجیکسہ د livelihood حسن مواجیکسہ دید کون ملہ sabem tent انکہ لگ کابنٹ تک بئیے عباس جی بابا چلدی کار تیار ہوتے ہیں جنگ لینی سرکار عباس تیار ہوتا ہے علی فرمائے انتنی طرح میرے خیمیاں بات شاہ فرمائے تیار ہو تو میرا لباس پا میں تیرا لباس پا تو میں ہو جا میں تو ہو جا تو میرے شما جا میں تیرے شما جا دو ہے پیو دے پتر تیار ہوگی مولا دی فرمایا عباس تو جا جا کے حسین نا سلام کرتے میں علی تیرا گوڑا لینے سرکار عباس اینچہ بات شاہد سرکار عباس اینچہ بات شاہد اسلام کرنے لگے تیناری مالک کس طرح تیرے کچھ بلا کرنے لگے سرکار عباس بلا کرنے لگے یا علی آجی غازی میدان چھ جانے یا علی آجی آجی باس میدان جانے لگے تھوڑا جا چھرے تمہیں گاب بلا کرنے لگے چاچا مالک تم ہی پھولنے لگے سرکار عباس اینچہ بات شاہد سرکار عباس اینچہ مالک اشترا دین عباس این بنداز جڑے تیرے سامنہ ہیں انہانا دو جان کرنا تلوار مر تیجویے پیچھیں انہانا کیوں جان کرتے اور چاچا مالک میرا دل کیتا میں ایراد ایراد جان کرنا تو میرا دل کیتا میں تلوار مر ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چلینا پی میک نا سے بچی حیرہ دویڑا Make کوئی تو نہ سہنenhاح بچی حیرہ علیہ آگیا 36 مالککہ پئی میں تہل تیری کہتا ہے باپا ہی اس پینڈا دا پیش رونا تو whani علیہ ایک پاپا جانڈ کا لطف لےی ہے ہے ہر بندہ ذاکری پڑھتا ہوتا ہے وہ نہیں سمجھتا ہے آئں جنہیں بدن ذاکری سمجھتا کرتا ہوتا ہے یا جنہیں پندہ انو مردل کشیدہ پتانتا ہے ہم دلت فلح رکی میں ہے ریکان دے کمر اے ٹیپے نہ اللہ کے ٹیپے تو اسے ٹیپے نہ اللہ کے تے ایدوے ہاتی نے نکر دن پچھے راکے لاتے لاتے راکے جھنگ دا میدان پہ رہتے ڈھانا اللہ ڈھانا اللہ اس وقت نے فجد فوج نس دی بہی اور نس دی فوج نو ساتھ مانسا کہ پیشہ پڑتو یہ علی نہیں علی دا پتر ہے دو کوڑھے سواکسی تھے کوڑھے چھوٹے میں نے چاڑھ گنا کہ بابا دو کوڑھے نہیں تھے جا پتہ کاریا سنے یہیں جمعہ بڑی باری پاری جا پتہ کاریا چا پتہ کاریا لیے یہ آلی دا پتہ میں کوئی منا کرتوں باب ہے تو سنے یہیں سید بڑی آنی کچھ نہیں آدی اس کی چھنی آنی ہمیں لگتا ہے نے بھائی سلام سلام اللہ رون وہ رون رو نے رو ہم نے رو کہ رو میں رو لڑکر رو رو تو سلام رو رو کہ اینا تو بذل سکتی یا اینا تو بذل سکتی یا اینا تو بذل سکتی دی اللہ ہی تکاوی بڭی ملینی سکتی بل ساکت کے نوز پتر بھیجے سکتے نوز پر پالی دا پتر ہی تو اوہنا کہ بابا سانوی دا سانوی لائی ہو جو سانوی پتہ لائی دے وہ آید دا پتر ہی بھی آئی دا فتر ہوسا کہہا پانچ سو گھڑ سوار ہملا کر دیو آئی ہویا خدا را سی انکتاو کیا ایسا Ramallah کہتا پتر جو نہیں میں نے اجازہ دے میں نے انہوں نے تو حملہ کر کے بھدی جنو بچانا اب بازی پہلی جانگے محبوی مہم مالک تلوان نیام چپا رہے تزمین زبیجاتو نو پتا نہیں ہے پاسنے یلی لردہ بھیجے محبوی مہم 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 ب tingیں موسیقی 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 را�یابرروجلہ آج میں نے صرف حکد نு BIG پانچ کر سوارت درمیان میں اپاس دورنا ایک انو چاہے آزمادل پاسے دو دین چاہے آزمادل پاسے تری دن جائے آسمان دے پاس اونا چو دو باچے کے نسے پجے اسے بابے گوڑا کردنا بابا پیوڑے بچے مرنی مغلوق مرا چھڑی گا اے دے اے دی علی آ پہ او سکر ہے جسے کوڑے تو ایسکر پھردہ ہی نا میں نے بھی لگ دائیں جی لیکن اونا پاک ہو گیا علی نی علی دا پتر اونا نے کہا بابا بکا سر ران دیا اوہ برمان دا کمر آنے او سکر ہے میں نے دسو جڑی شادی کلابیہ کان دانچ کی تی اس مسطورنار منصوب علی کو رکوی پتر ہے وانا کیا ہاں آدھا ہونا چوئے کے تیر کی میں بتا سکر ہے کلابیہ کان داندہ شاکہ جوان مزین پچا کے زمین تے مار لینا تو سکر ہے جے صرف نان کا سرپیہ بکان دا ہے بابتہ نہیں بابتہ نہیں بابتہ نہیں جی مرمانی 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 جید باسی گو تو سوانے مریڈنا جاؤ مار لینا کبابنے پتر کاڑ جننا دے لید دو دو بکرے کانا شروکی جوانا گونا کبا پتران باہر کارے باہر سید آگئے ہیں مرمانی 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 پتران اباہ سرکار دے گھوڑے دہاں نہ پایا ہے سرکاری اباہتے چھرے تنکاب ہے مرمانی جوانا کہ جوان باہدر چھ اید ده نکاب لائکل میرا لگا لگا Fahrerg مرمانی 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 مجھے دیکھیں گھرے ملوانا 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 تنگال سن ملوانا ملوانا تیری نسل دایا جتو خاتمائیں میرے تان میں جہاں شمی خونے سائی فرمندن روز زمین تیاؤں تن ملوانا سانڈا سنگے ڈیلی خونے اتنو قبر نہیں موت تے زندگی دا میرا پیو لکھ دائے تانوں لے اتھنا کر کے نارا ہے دلی اے عدل پاہدرسی تریر سلام آمار تُو ہی تارک کرا سائی فرمندن میرے حس کو نسبتی ادمت توں اے خودوا جلی اے اے جو رت پاک شجاعت دیں میرے گار ویچون سام چلی اے صلید دا تون مارے بسان نیلا کھ ید آمار ڈ حیست ڈ حیست ڈ حیست موسیقی جہاں پر بھی کہیں لفظے وفا ہے تو سمجھو غازی یا فضا لکھا ہے جہاں پر بھی کہیں لفظے وفا ہے تو سمجھو غازی یا فضا لکھا ہے جسے تم خانمہ کہتے ہو لوگو داد نہیں چی دعا چاہیئے سیدہ نہیں دعا چاہیئے جیسے تم خانمہ کہتے ہو لوگو replaces نے مادر کہا ہے خانمہ کہتے ہو لوگو اسے شپیر نے مادر کہا ہے لوگو کا اور شیر پڑھا جہاں اللہ اتنی خوبصورت نظر میں بابا جی ہے میں سمجھ دا کہ ایسے شعر لکھی بڑے کاشاں دیں جس اینگل تو شعر رہو لگا سننے زمانہ آج تک یہی نہ سمجھا دو کلگنے کور دیاں کدہ تاکو سبندے بندے تیرے سنو سمجھ رہو نہیں ہے تا نہیں بولنا نا سمجھا چھوٹی بے شاک نہ بولے سمجھ کے نہ بول سیتے میں ارمان لگ سی زمانہ آج تک یہی نہ سمجھا کہ دوجہ نام فضا کا کسا ہے با خدا پاک فیزا کی دارن میں با خدا پاک فیزا کی دارن میں خاکیوں سے کہی مام راشان ہے با خدا پاک فیزا کی دارن میں خاکیوں سے کہی مام راشان ہے اس متے کل کے مسے گن کی ساکر ہے یہ لبساتے لبساتے تو لبساتے اس متے کل کے مسے گن کی ساکر ہے یہ کیسے ممکنے بڑھنا ان کی پہنچان ہے تاہین اتنا کی میں موسکر نہ لیکی شہر پڑ سکتا ہے موسیقی 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 ان کو اممہ کے سانیے سیدہ اور کہے سیدہ تلنسابی بہر بیت معمور میں ہے مکین سیدہ اور یقیناً وہاں بھی نگران ہے ایلی و جس ایلی و جس ایلی علید علی دے پتران مان رہنے کے لئے مسلمان رہنے کے لئے علید انہیہ نونا بیٹر پہلے یتین میں سالے چھل دو ایک دام گیا ایک بڑی دو دی ایک نکی ایک بڑی دو دی ایک نکی ایک بڑی دو دی مسلمانہ لاہور دی ملکہ دا گھارو جانے تینڈک کی تو پیلنا سائنزان بھو یتین چھل دا بڑی دا مارا فتح لوگ توشیرک فرمائے میں نے بانت اللہ مجلس پڑھ دیا کمار روحامی تو گیا کمار موسیق سننے میں ایک بان تو اکتداء کروں آئی موسیقی 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 لگی لگی زرب علی مسجد میں جہملے قوم جفالی موسیقی 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 بچہ دھراندی باشدہ تکھٹی چھتی ہے لیکن دیعان اٹھتی ہجری بلائی قدیب سوچیں کہ چھتی نے جو تکھٹی آیا ہے اسے سال ہی بلائیں گے یہ ہے کہ دو سال بعد کیوں بلائیں گے پڑھ کتابان تے پھنچ علماء تھوں دو سال علی آپ تے اپنے بھترا نہ راڑ کے ان کو گھر بناندر ہے جیسے دھارچ علی دیگرہ نوکرہ کے سرکرہ پاک امیر فرماند نے کہ میری غیرت گوارہ نہیں کر دی کوئی ساپی بھی یہ دیکھنے یہ کہ میں سرکرہ ہوں میں سرکرہ جہاں جاؤں و سیدو ایو گاگرہ دیویار کے لیگرہ ایک صحابی سرکار سے مر کر لیں گے ایک بودرا نوں نا لے کے تھی پاک امیر فرماند کوئی دیوار بن بڑھنا دے پاک بات چاں اور میں میری غیرت گوارہ نہیں کر دی اس دیوار نوں کوئی صحابی کی آفر لے گی مرحبا مرحبا کبول ہوگی کبول ہوگی کبول ہوگی کبول ہوگی شکاہ در آدین میں دی جائے مشکل ہوں میں لات کراریاں کہا میں کروڑ باریاں تازل جادا آہ میں بس ہوا کرار شکل بات چاہ پر میں میری قائد کباراں میری کردی شاہب یہ پس دار کراری تھی ہی نہیں دی آنے گھرت عمیر کرائیس ایک ہو سینچ ہندے کے کبرچ بڑھو یاد دنیا دار ملیے سینے چھوڑے ہیں پیڑے چھوڑے ہیں کہ کدی پشت سے سینی سے راکھو کھڑوں کسی عالم تو عدی کھو کمرچیوں پڑھائیں اس راہ سے بڑھائیں اس میں یہ دیا مسحاب کرنا چاہتر راہتے پکھی بنا پکھی بنا پکھی پکھی بھی میں دیا میں بسید راہ کرنا میرے دینے سارے پکھتے چاہتر پکھی بنا پکھی سارے پکھی بنا 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 جاؤں میری دینوہ کو پھٹے باپے دی خواہشے ایک باری میری زندگی چاہ کہتے ہیں میری شاہی بھی چھوٹ پہ شرارے میں برج پروسٹ کرنی میں مجمعیدی آئے نہیں پینہی مالکہ تو آنسو پینہی آنسو آ جاوے نا مالک میں نہیں عطا فرمان عوید پتر چھوٹ پہ گھار آئے مدینی آگے آ لیا حسن نے مجھ تفاہ سوال کیتا آلیا جی حسن حسین ہی پیادے باپا پیادا ہے جو میری خواہشے میری زندگی چاہتے ہیں آلیا میری شاہی بیکھے گا حسن فرمائے حسن حسن ساکوفے کہہ دیتے مجھنے ہیں حسن تو پہلا حسین دوین آیا ہے آلیا تو ساکوفے محملہ کو مجھنے ہیں ماننی نہیں میں سکتا بندینوں دکھانی کا سطنا محمد والے محمد دیا جوڑے جو نصیب پر لیا جیسے ہکرہ محملہ اسی کہے دیتے جانا ہے تہ میری آقا شبیل فرمایا تساں آلیا کوفے محملہ تھے ماننے ہیں جیسے ہکرہ مدینیوں کوفے محملہ تھے ماننے ہیں این دوے ہاتھ بیدا آتی تاڑی طرح کے پہشانی دے بہت سا دے کہیں دویں دستے سے یہ محمل کیا ہونگے ہیں محملہ 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 علیؑ پتران بٹی حویلی دہ دروازہ کھون کے محمد اندر نمکایا ایک کنیز نمکلایا دس دن کنیز دس دی رئیے محمد تے چلی دہ آنجے سونے اینگی تیا بڑی سونے اینگی تیا علیؑ یدینہ شریف علیؑ محمد تے چلی دہ آنجے لوی دہ آنجے مادمیہ داداروں مدینہ سفر شروع ہو گیا سدیہ پاسی حسن دا گھوڑا خبے پاسی حسین دا گھوڑا سدیہ بھی بیلا دا گھوڑا خبے بھی بیرا دا گھوڑا پچھے بھی بیرامن دے گھوڑے لازے لازے بات حسن حسین پس دین آلیؑ تھا کتنے بھئی کہ جمولہ مہنگے اترائے چار مزرین پڑھیں گے وہ دچی جمولہ مہنگی یا کیسے جاتا رہا ہوں کڑا کر رہ گئی لازے لازے بات پچھنا آلیہ تھا کتنے بھئی میری سیند فرمان آسان حسین کسی مطمئنوں کا سفر جاری لکھو جدو میں تھاک جا نہیں ہاں میں عباس تا چہرہ و ایک آمری بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا میری عباس شکر میں پیوڑا نمی پیوڑا نمی پیوڑا نمی کھا میری تکان لہتا دیئے ماتبین سفر جاری ماتبین سفر جاری ماتبین سفر جاری ماتبین سفر جاری صرف علیہ 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 بابی میری سلاموں نے بادشاہ برمایے علیہ میں غلق ہوں جی بابا بادشاہ برمایے علیہ زندگی میں تیرے بڑی مہاری تبدیل لڑے جا کے علیہ تیرے محمد لہار نہ پرلے سونی آئی کے لئے زندگی میں درے بڑے مہاری تبدیل علی محمد 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 جی بابا بسم اللہ تن دن تو بعد بادشاہ فرمائے میں تو اپنی شائن کو دھا ہوں جی بابا بسم اللہ علی علان فرمائے کوفے دوسنی آؤ گھرچ ٹوڑ جو دروازے بند کر لو کوئی دوتھ پیندہوی بچہ بار نہ آوے میری دھی میری شائن بینی آئیو مسد کے جاماں آئیو مسد کے جاماں ماتمی آؤں دروازے بند ہوگے بازار بند ہوگے گھران دروازے بند ہوگے علی دھی دے محمد 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 ترٹر پین جتنے ماتمیوں نے ناگا دی یہاں بندہ ہلکیچ کھلو کے تے ماتم کر دائیں میں گھر میری اس مندیں آ رہے ہیں جتنے ماتمیوں نے گھر ٹوڑن آ رہے ہیں میں ماتمیوں نے جتنے دناؤں کرا ہوں میں ماتمیوں نے وہ عبادت سامنے دکھتا دیا تھا کوئی نہیں جتنے ماتمیوں میں میں جتنے دناؤں کرا سارے میری مچھنگیوں میں اتنا دا کرنی میری اتنے اوقات نہیں جنے دوسرے آئے پر کر دیا گھر میری ماتمیوں نے جتنے ماتمیوں نے شریف فرماؤں ماتمیوں نے تضادہ رہا ہوں ایک جگہ تیا کہ محمد بٹھایا ہے علی مولا سرکار رمائے زینب چڑا مامون دلالہ تک دینی مامون دلالہ پیسید سنیاں اوہ کفیدہ تک بارے اوہ کفیدہ چوکے کفیدہ مین بداارے بی بی اتر بابا تک بار بداار بسترانو خائدن میں تک دید ہیا اللہی فرمایا بچنا مطا ماما بوں ایتر قرآن ادا کرانے کے باند میں تاتو لوگی سنا ہے جسی آکان مطا ماما بوں ٹھیک ہے جی رائے دنالہ دینام ہے بابا میری ماتی مجبوری ہے اللہی فرمایا کہ ڈی رنیت روکی آدھی مجبوری آئیو دے پیودہ پتر جبروین آئی کئی بیچ دربار دے آئے بے بار سے سمجھ کے مسلمانہ نائی کی تھی کوئی پروائے روکی آدھی میں بین ڈبیر اٹھارا ہی آئی میں سن کے لئے تک آئے کراندہ سنی کے جوان نسلہ دی خیدہ ہوئی شادہ اپڑے گمہ چھتی آئے میں بین ڈبیر اٹھارا ہیر کائنات ہیر او شاہ تیریڈا پیدل ٹرنہا ہکم دے سینے سنو دا تک آتھر رکا بیبی آدھی میں کوئی آمام حسن حسین دی بہرہ مل مارد دی بہرہ علی مولا گھر لیندہ آئے مسٹکے دیا ماں کوفیدین اوردن درخواست نہ دیتین ہیں مولا علی اقلوباد شاہ سن پر لے تھی زیارت کرنے بڑا آدھا بڑا جملہ جیجیہ سنوان اللہ کیسے درخواست نہ دیتین ہیں فیضہ سینہ کیا آئے مسٹکے دیتین زیارت کرنے علی مولا فرمائے چاہتے ہیں انہیں سار ہی انہیں تر نا لکھ کے مرے پونے آئے سمجھا رہے سمجھا رہے جس سمجھا رہے انہیں بڑا کا مرے پڑا ہے نام لکھا کے نام لکھا کے نام لکھا انہیں شریطے بات سارے کے نام ایک ایک کہ جنا ہوا تے کانٹی باری کرا سارتا بینت شیزاد اینہ نام ہوا تے میں کرا سارے زیارت نہیں کر سکتے آئے پیسن کے لاما سنا بے فضا جا کے رام کیتا میرے دن راتنا ہوئے ہیں امیر ملکنات حکمہ اے جنا دے میں نا چانے وہ بھی بھی اندر جان جنا دے میں نام نہ چانے وہ اندر نہ جان نام مک کے جڑی عمیدی ہیں بچنیوں نہ دیوارا نہ ٹکرا مارنے شروع کی دیا ساٹھے تو پیڑی ہیلتی ہوگی ہے ایسے یہ نہیں دی دی بھی زیارت ہی نہ کر سکتے جیسے ٹکرا ہی شروع اے بسم اللہ کرا ماتمیاں علی نو پتل چاہے پتل چاہے کے پردیاں نے چیڑا تھوڑا جا پاس را پچ گئی حسن حسین جو چاہے دیالی فرمایا آن کوئی چاہے حسین دو نچا کیسے تے سمجھ آئیے کیسے تے سمجھ آگی آن کوئی چاہے حسین دو نچا حسین دو نچاہے کیوں نچاہا سایدہ دے نا دیا ناشا آر کسے چاہے لینے تے نیلا آشک سوڑے چاہے سایدہ دے تو پندر دیا ناشا جاڑی آئے کبول لگی موسیقی 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 موسیقی